اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شام دی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے غرور و تکبر میں آ کر خدا کو ہی للکارہ جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور بعد میں ان کے بلندی سے زوال تک کا سفر اتنی تیز تیہ ہوا کہ انہیں بھی نہیں پتا چلا اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم اور متکبر لوگ کون تھے دوستو سٹیفن ہاکنگ کا شمار دنیا کے مجودہ دور کے جینئس اور بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے بلیک ہولز اور اس کے علاوہ کائنات میں مجود کئی ایسی چیزوں کے بارے میں نئے نظریات پیش کیے تھے جو پہلے نہیں تھے دوستو یہ شخص خدا کے وجود کو جھٹلاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی کتابوں میں بھی خدا کے خلاف باتیں لکھی تھی اور یہ کہتا تھا کہ خدا محض ایسے ہے جیسے ہمیں جنوں اور پڑیوں کی کہانی سنائی جاتی ہیں اور یہ صرف ایک جھوٹ ہے دوستو ایک دن جب یہ بڑے مجمع میں اس نے خدا کے خلاف باتیں کی اور خدا کے وجود کو جھٹلایا تو اس کے بعد جب ایک گھر آیا تو اگلے دن یہ اپنے گھر میں ہی مردہ پایا گیا دوستو یہ حادثہ نہ صرف سائنسدانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ جس لڑکی کے ساتھ رہتا تھا وہ اس پر تشدد کرتی تھی کیونکہ یہ معذور تھا دوستو سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ کائنات کسی نے نہیں بنائی بلکہ یہ خود ہی بنی ہوئی ہے اور یہ اپنی شکل تبدیل کرتی رہتی ہے دوستو آج سٹیفن ہاکنگ تو زندہ نہیں ہے لیکن خدا کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں نمبر ٹو فیرون دوستو فیرون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا کیونکہ جب بھی کوئی مصر کا بادشاہ بنا کرتا تھا تو اس کا نام فیرون رکھ دیا جاتا تھا لیکن دوستو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فیرون یعنی کہ رام سے سانی کو دنیا کی طریق کا سب سے ظالم حکمران مانا جاتا ہے اور آج کے دور میں اگر فیرون کا نام لے تو اسی سے مراد ہوتا ہے کیونکہ دوستو اپنے دور میں بہت زیادہ ظلموں سے تم کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو میں رب ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے خدا کو بھی للکارہ تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر بھیجا تاکہ یہ ادھر کے لوگوں کو ہدایت دیں اور فیرون کو بھی ہدایت دیں لیکن فیرون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی بھی رب کو نہیں مانتا کیونکہ میں خود ہی رب ہوں جس کے بعد اس نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ایک لشکر لے کر ان کے پیچھے نکل گیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دریائے نیلم میں اتر گئی اور بیچ میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جہاں وہاں سے بہ آسانی گزر گئی لیکن جب فیرون اپنا لشکر لے کر دریائے نیلم میں نکلا تو رستے میں ہی سمندر ان کو لوے ڈوبا اور یہ اسی وقت اپنے لشکر سمیت جو ہے نیستو نابود بھی ہو گیا دوستو اگرچہ یہ ہزاروں سالوں سے جہنم میں ہیں لیکن اس کی لاش جو ہے آج بھی ظالموں اور سرکشوں کے لیے عبرت کا نشان ہے نمبر تھری نککو ویلوگز دوستو نککو انڈیا کے ایک فیمس یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ایک چیلنجنگ ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قبر کوئی بھی عذاب والی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے قبر سے ڈرنے والوں کا مزاق اڑایا تھا جس کے بعد دوستو انہوں نے ایک قبر والا چیلنج کیا تھا جس میں انہوں نے چوبیس گھنٹے قبر میں رہنا تھا اور انہوں نے دوستو اس کے اندر کافی ساری سہولیات رکھی تھی لیپ ٹوپ وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء جس سے اس کے اندر انسان بہن نہ ہو اور اس کے علاوہ دوستو جب یہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے ایک پائپ کے ذریعے کھانے پینے کا سمان بھی مگوا لیا لیکن دوستو اس کے کچھ دیر ہی بعد وہاں کا جو موسم ہے خراب ہو گیا اور وہاں بارش ہونے لگ گی اور دوستو وہ جو پانی ہے قبر کے اندر جانا شروع ہو گیا تھا اور دوستو جیسے یہ قبر کے عذاب سے ڈرنے والوں کا مزاق اڑا رہے تھے ویسے ہی ان کے اوپر بھی ایک عذاب ہی آ گیا جس کی وجہ سے ان کی قبر کے اندر موجود جو الیکٹرک کا سمان تھا وہ ان کے لئے وہ بالے جان بن گیا اور انہیں وہاں سے جلدی جلدی نکلنا پڑا اور ان کو بڑی مشکل سے جو ہے ان کی ٹیم نے وہاں سے باہر نکالا کیونکہ پانی جو ہے اندر جا رہا تھا اس کے بعد دوستو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی جس کو دیکھتے ہوئے انہیں فورن ہسپٹل منتقل کر دیا گیا اس کے بعد دوستو کچھ دنوں تک یہ ان کی طبیعت خراب رہی اور پھر یہ ٹھیک ہو گئے دوستو اب شاید نکو جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ انہیں کون سا پرینک بنانا ہے اور کون سی ویڈیو نہیں بنانی نمبر فور تھومس انڈریو دوستو تھومس انڈریو اس کا شمار جو ہے دوستو اپنے دور کے سب سے بڑے شپ بیلڈرز یعنی کے جہاز بنانے والوں میں ہوتا تھا دوستو اس نے اپنے دور میں دنیا کا مشہور ترین جہاز بحری جہاز ٹائٹینک کا نقشہ بنایا تھا اور جہاز بنانے میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا دوستو اس نے جب جہاز بنایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور مضبوط جہاز ہوگا جس کو اگر خدا بھی چاہے تو ڈبو نہیں سکے گا اور اس نے کہا تھا کہ یہ جہاز جو ہے کبھی بھی نہیں ڈوبے گا اور اس نے خدا کوئی للکارہ تھا لیکن دوستو جب انہوں نے اس جہاز کے اندر بیٹھ کر سفر کیا یعنی کہ ٹائٹینک جہاز کے اندر تو دوستو یہ جہاز جو ہے بہرے اوکیانوز کے اندر ہی دوستو ڈوب گیا جہاں پر ایک برف کے پہاڑ کے ساتھ جو ہے یہ ٹکر آیا جس کے بعد اس کشتی کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور یہ ٹوٹ گئی جس میں دوستو یہ وہاں پر جو جہاز بھی ڈوب گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی جانے بھی اپنے ساتھ لے گیا دوستو اس جہاز کے اندر کئی مشہور امیر ترین لوگ اور اس کے ساتھ سیاستدان اور بڑے لوگ شامل تھے اور دوستو خود اینڈریو بھی اس کے اندر ہی تھے اور اپنے ہی جہاز کے اندر غرق ہو گئے اور دوستو اس متکبر انسان کی لاس جو ہے آج تک کسی کو بھی نہیں ملی اور یہ نیشانہ عبرت بن گیا اور دوستو ابھی حال ہی میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک اور سبمرین جو ہے وہ اس ٹائٹینک جہاز کو اس کو دیکھنے کے لیے گئی تھی اور وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہاں پر ڈوب گئی دوستو یہ بریزیل کا ایک مشہور الیکٹڈ پرائیم منسٹر تھا اور اس نے کچھ ہی دنوں میں پرائیم منسٹر بننا تھا لیکن دوستو یہ خدا کے وجود سے انکاری تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا ڈیڈز فور یو اور دوستو یہ الفاظ اس نے سیگرٹ پیتے ہوئے کہا تھا دوستو اس نے الیکشن ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو ہوں اس مرتبہ الیکشن بھاری اکسریت سے جیتوں گا اور پرائیم منسٹر بن جاؤں گا اور مجھے پرائیم منسٹر بننے سے خدا بھی نہیں روک سکتا لیکن دوستو بدقسمتی سے اس کی موت جو ہے وہ بھی لنگ کینسر سے ہی ہوئی تھی دوستو یہ شخص جو ہے جس دن الیکشن جیتا تھا اور الیکشن جیتنے کے بعد دوستو اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے صرف اور صرف ایک دن پہلے ہی دوستو یہ بیمار ہو گیا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور دوستو یہ تقریبا 38 دن تک بیمار رہا دوستو اس نے الیکشن تو جیت لیے مگر صدر کی کرسی پر ایک دن بھی نہیں بیٹا کیونکہ یہ اپنے غرور و تکبر میں مبتلا تھا اور خدا نے اسے بدترین عذاب سے گزارا نمبر سکس ابراہا دوستو ابراہا جو ہے ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا یعنی کہ یہ پانسو ستر ایسویں کے قریب جو ہے ملک یمن کا ایک بڑا بادشاہ تھا اور یہ مسیحیت کا ایک پرجوش حامی تھا دوستو اسی وجہ سے اس نے اپنے شہر میں جو ہے ایک عبادتگاہ بھی بنائی تھی عیسائیوں کے لیے لیکن دوستو اس عبادتگاہ کو اتنی اہمیت اور دوستو اتنی شورت حاصل نہ تھی جتنی کے خانہ کعبہ کو جس کے وجہ سے دوستو اس نے حسد میں اور نفرت میں آ کر جو ہے خانہ کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا جس کے بعد جو ہے دوستو اپنا ایک بڑا لشکر جو ہے لے کر آیا اور کافی ساری فوج اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی لے کر آیا جو کہ عربوں کے لیے ایک بہت خطناک چیز تھی دوستو اس وقت کے عرب لوگ جو ہے دوستو ایک دوسرے سے لا تعلقی کر چکے تھے اور یہاں کے قبیلے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں تھے اور کسی نے بھی دوستو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ سب جو ہے ان سے بہت چھوٹے تھے جس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابابیلوں کو بھیجا جنہوں نے دوستو اپنی چونچ سے ایک پتھر برسائے جو کہ ان کی لشکر پر ایسے گرے جیسے پتہ نہیں آگ کے اولے ہوں اور دوستو اس کا لشکر جو ہے انہی پتھروں سے تباہ ہو گیا اور نیستو نابود ہو گیا جس کے بعد یہ وہاں پر ہی ختم ہو گئے دوستو آپ سب نے یہ یقیناً واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی تھی ابابیل پریندوں کے ذریعے اور دوستو یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے نمبر سیون نمرود دوستو یہ اپنے وقت کا ایک بہت ظالم حکمران گزرا ہے جو کہ اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے رب کہو اور دوستو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے رب کو کہے کہ آ کر میر سے مقابلہ کرے اور اپنا لشکر لے کر آ جائے نہ کہ کوئی پیگمبر میر سے مقابلے کے لیے بھیجے اس کے بعد دوستو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اب میں نے رب کی مدد سے اس میں بھی ٹھیک رہے اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کی للکار پر ایک مچھروں کا جھنڈ بھیجا جو کہ اس کے اردگرد کے لوگوں کے اندر گھس گیا اور اس مچھروں نے نہ صرف ان کا خون چوسا بلکہ ان کی ہڈیوں سے گوشت بھی الگ کر دیا اور دوستو انہی مچھروں میں سے ایک مچھر انس کے ناک میں سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں چلا گیا جس کے بعد دوستو اس مچھر نے اس نمرود کا دوستو جینا حرام کر دیا جس کے بعد دوستو اس کو سکون نہیں آتا تھا اور اس کے دماغ میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا اور یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے سر پر جوتے ماریں اور لوگ اس کے سر پر جوتے مارا کرتے تھے جس کے بعد جا کر اس کو سکون آتا تھا دوستو یہ وہی ظالم حکمران تھا جس نے کہا تھا کہ اپنے رب کو میرا مقابلے کے لئے بھیجو اور دوستو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے صرف ایک مچھر سے مات کھا گیا اور دوستو صرف ایک مچھر ہی کی وجہ سے جو لوگوں سے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج انہی سے جوتے بھی کھانے لگا اس کے بعد دوستو اس مرض میں مبتلا ہو کر ایک عبرتناک موت کا شکار ہوا دوستو کمنٹ میں لازمی بتائیں رہے ہیں کل ملتا ہوں نئے وڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ